اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل لیٹس کک اینڈ کیر آج ہم پتیلا کباب بنائیں گے آپ پتیلا کباب یا کوفتہ کباب بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کی آسان سی ریسیپی شیئر کرتی ہوں ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اس سے پہلے ایک حدیث بیان کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی پر قیامت قائم ہو جائے اور اس کے ہاتھ میں خجور کا پودا ہو تب بھی اگر ممکن ہو تو اسے چاہیے کہ اسے گاڑ دے مسند احمد 12902 باروایت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریسیپی کے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں اس کے لیے میں نے آدھا کیلو کیمہ لے لیا ہے رسل ادرکی پیس ایک ٹیبل سپون ایک درمیانے سائز کی پیاس کو میں نے اس طرح باریک پیس کر اس کا پانی نے چوڑ لی ہے دو ادر ٹماتر ایک ادر پیاز لہدہ سے گریوی بنانے کے لیے چاہیے دھنیاں حسب ضرورت دو سے تین سبز مرچیں ایک ادر انڈا ایک ادر لیمون تھوڑا سا دھنیاں الگ سے چاہیے اور سبز مرچیں بھی کیمہ میں ڈالنے کے لیے جو مسالے چاہیے اس میں کٹی لار مرچ ہافٹی سپون نمک حسب زائقہ یا ہافٹی سپون دھنیاں پاورڈر ایک ٹی سپون خلدی وان فورس ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہافٹی سپون زیرہ پاورڈر ہافٹی سپون سرخ مرچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون اور کالی مرچ وان فورس ٹی سپون اور تقریباً دو ٹیبل سپون اس میں بریڈ کرمز جائیں گے اگر آپ کے پاس بریڈ کرمز نہ ہو تو آپ ایک دبلوٹی کا چورہ اس میں ڈال سکتے ہیں تو اب ریسپی شروع کرتے ہیں یہ ایک برطن میں میں نے پہلے کیمہ نکال لیا ہے اب اس میں یہ سارے مسالے شامل کر دیں گے سبز دھنیا ڈال دیتے ہیں جس کا پانی میں نے بھی خوش کر لیا ہے ایک قدر لیمون چوڑ دیں گے لسر ادرک کی پیسٹ اور پیاس انڈا شامل کر دیتے ہیں سبز مرچے ڈال دیتے ہیں اور بس اس مسالے کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ کباب ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بلکل ڈیفرینٹ بنیں گے اور بھر ٹیٹسٹی بھی بنیں گے اس طرح اچھی طرح سے مسال لیں کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً آدھے کھنٹے کے لیے چاہے آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں کہ آپ اس کو ایسے ہی کور کر کے آدھے کھنٹے کے لیے چھوڑ دیں ملتے ہیں آدھے کھنٹے کے بعد یہ تقریباً آدھا کھنٹہ ہو گیا اسے فریج میں رکھے ہوئے اب میں اس کی چھوٹے چھوٹے سے کباب بنا لوں گی اس طرح کوفتہ کی شکل میں بنا کر اب اس کو ہلکا سا یوں پریس کر لیں اور یہ پتلے پتلے سے آپ نے اس کے کباب اس طرح بنا لیں گے اس طرح سے یہ سارے کباب بنانے کے بعد ملتے ہیں یہ اس طرح سے سارے کباب میں نے بنا لی ہیں اب ہم نیکس پروسیجر کی طرف چلتے ہیں اب ہم یہ کباب شیلو فرائی کر لیں گے جب ایک سائٹ سے اچھے سے فرائی ہو جائے تو اس کی سائٹ چینج کر لیں پانچ سے سات منٹ میں یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے دونوں فرائی سے اب یہ دیکھیں دونوں فرائی سے یہ اچھا سا فرائی ہو گیا اسے ہم نکال لیتے ہیں اور اس طرح سارے فرائی کرنے کے بعد ملتے ہیں یہ اس طرح سے سارے کباب میں نے فرائی کر کے نکال لی ہیں اب ان کبابوں کیلئے گریوی تیار کرتے ہیں پین میں میں نے آئل لے لیا اور اس میں تماتر ڈال دیتے ہیں تماتروں کو تھوڑا فرائی کر لیں تاکہ یہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں اب یہ تماتر سوفٹ ہو گئے ہیں تو اس میں ایک چھٹکی کے برابر چلی فلیکس اور ایک چھٹکی ہی کالی مشت ڈال دیں گے تھوڑا مکس کر کے یہ کباب اس میں شامل کر دیتے ہیں سبز مرچیں اور یہ پیاس ڈال دیتے ہیں اور ایک چھٹکی کے برابر ہی اس مسالے کے اوپر نمک چھڑک دیں گے اچھے سے اس کو مکس کر کے سبز دھنیا اس کے اوپر ڈال دیں گے اور ایک ادر لیمون چھوڑ دیں گے بس یہ مزہدار سے ہمارے پتیلا کباب یا کوفتہ کباب تیار ہیں اب انہیں نان یا روٹی کے ساتھ سرب کریں اب میں اسے ڈیش آؤٹ کر لیتی ہوں مزہدار کوفتہ کباب تیار ہیں ای ہوپیو انجوائیڈا ریسیپی تھینکس پور ہوچین اللہ حافظ